آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے سب کے سامنے آج فیفت فیبریڈی ہے سولیڈیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے کشمیر کے ساتھ دیرہ اسمیل خان کی تحصیل درابند کے تھانے پر تحشت گردوں نے حملہ کیا ہے حملے میں دس پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں چھے اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں دیکھ کوئی ٹھکی چکی بات نہیں ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ان کی نظریات کی بنیاد پہ ان کی دین کی بنیاد پہ ان پہ اللہ کی زنمین جو ہے تانگ کی جا رہی ہے ان کو ڈیٹنشن سینٹرز میں ڈالا جا رہا ہے کشمیری تو کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے ویڈیو دکھائی آپ کو وہ کشمیری تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہم من سے وہ اس کو پاکستان سے بھی لیں گے یہ آجا دندوستان کے نارے لگ رہا ہے گھاٹی سے ہمارے یہ میرا ملک جو ہے آزاد ہے جیسے یہ بھائی ابھی بھول رہا تھا کہ یہ کشمیر وہ جو پیوکے والی کشمیر ہے وہ ان کی نہیں ہے وہ میری ہے اور اس وقت ڈزنز آف ملیٹنز اس پلس اسٹیشن پر انہوں نے دھاوا بولا حملہ کیا پاکستان یا انڈیا کی لوگوں کو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آزاد ہونے والے دو ملکوں کے اندر اتنا ڈیفرنس کیوں ہے سر یہ انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہاں کے کشمیری ہیں اب یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں پیوکے میں ہے یہ پیوکے کی کشمیر ہے وہ بھی ایک دن ہوگا وہ اس کو بھی ہم لائیں گے چھینگار یہ ہمارا بات ہے گزوائے ہند کریں گے ہم تو گھوڑے پہ آئیں گے تلوار نکال کے اٹیک کس نے بولا ہے یار ہاتھوں مہندی لگی تمہارے کرو اٹیک کچھ نہیں ہے تم لوگ چورو چکے ہو تمہارے لیڈر چورو چکے ہیں کشمیر کے نام پہ پیسے کھاتے ہیں سر یہ انڈین سائٹ کشمیر ہے وہاں کے کشمیری ہیں اب یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں کیا باہر آئے رکھتے ہیں سنیں بھارت ماتا کی جے ہندوستان زندہ آباد کے نارے لگا رہے ہیں یہ میرا ملک جو ہے آزاد ہے جیسے یہ بھائی ابھی بھو رہا تھا کہ یہ کشمیر وہ جو پیوکے والی کشمیر ہے پیوکے کی کشمیر ہے وہ بھی ایک دن ہوگا اس کو بھی ہم لائیں گے چھینکار یہ ہمارا بات ہے لیں گے ہم اس کو وہ کشمیر بھی ہماری ہے ہم درنے والے نہیں ہیں آئی درنے والے نہیں کشمیری تو کچھ اور کہہ رہے ہیں نا آپ کی سامنے میں نے ویڈیو دکھائی آپ کو وہ کشمیری تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہم منصف اس کو پاکستان سے بھی لیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کشمیر ہمارا ہے اور ہم آزادی کی طرف ان کو لے کے آئیں گے اور آزاد ہی کرائیں گے کل اور آج کشمیر ڈے ہے تو کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آج تک ہم نے ایزا پاکستانی کشمیر کو کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے کے علاوہ کشمیروں کو کیا دیا ہے آج اگر بات کروں ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے ترقی کے لحاظ سے کون سے کشمیر میں زیادہ ترقی آتی ہے کام ہو رہے ترقی یافتی کام ہو رہے پاکستان میں یا پھر ہندوستان سائٹو کے کشمیر میں جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ ہم نے کشمیر کو کیا دیا تو میرے خیال سے ہم نے خالی ناروں کے علاوہ ہم نے تو کشمیر کو کچھ بھی نہیں دیا اور جو ہم ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی کا وہ لان تو کیا ہوا ہے کہ پانچ فروری ہے کشمیر دے ہم اس کو مناتے ہیں تھوڑے بہت ہم سیمینارز کر لیتے ہیں تو نارے بغیرہ لگا دیتے ہیں جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے ڈیفینسٹری ہوتا کچھ بھی ہوتا ہم صرف ہمیں یہ بس اتنا نارہ لگاتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اس کے علاوہ نہ کچھ ہم نے کیا میرے خیال سے نہ آپ کر سکتے ہیں جیسے انڈیا نے اس نے تو بہت کچھ کچھ کر دیا میرے خیال سے انڈیا کو تو اب وہ مزید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس نے وہ تھا جو تھرٹی فائی فیٹ ٹو سیونٹی آئی تین تھری سیونٹی تھا وہ اس نے ختم کیا ہے اس کی وہ ایک حیثیت ہی چینج کر دیا تو اس کے علاوہ تو ہم نے کشمیریوں کو مایوس کرنے کے علاوہ میرے خیال سے ہم نے کچھ نہیں دیا چھوٹی سی ویڈیو دکھانے چاہوں گا سر آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں گا یہ وہاں کے کشمیری کیا چاہتے ہوں گے پہلے تو بتائیے گا کہ وہاں کے کشمیری کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ الہا کرنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں جہاں تک وہ بیسیت ایک شہری دو چار سال پہلے ہم سنتے تھے کہ کچھ کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہ بنے بلکہ ہمیں ایک خود ہمیں خود مختار ہے ہماری ریاست ہو تو ہم اس کے بارے میں سوچے تھے کہ یار ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں لیکن جو ہم اگر دیکھا جائے کہ جو ریسینٹلی پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ صورت پیچھلے کوئی سال سے چھ ساتھ مینے سے لگا لیں تو میرے خیال سے ان کی جو ڈیمانٹی بلکل جائز تھی ابھی کیا چاہتے ہیں وہ میرے خیال سے تو ابھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہماری خود مختار ریاست ہو ہمارے پڑوسی ملک ہیں یہ انڈیا سیٹ جو کشمیر ہے اس کی کچھ ویڈیو سے یہ سارے مسلمان ہیں جو کہ نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کشمیر کے اوپر یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں آزاد ہندوستان زندہ بار یہ میرا ملک جو ہے آزاد ہے جیسے یہ بھائی ابھی بھو رہا تھا کہ یہ کشمیر وہ جو پیوکے والی کشمیر ہے وہ ان کی نہیں ہے وہ میری ہے اچھا ایک اسیت بھرکس یہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں یہ انڈیا سیٹ جو کشمیر ہے اس کی کچھ ویڈیو سے یہ سارے مسلمان ہیں جو کہ نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کشمیر کے اوپر یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں آزاد ہندوستان زندہ بار ملک جو ہے آزاد ہے جیسے یہ بھائی ابھی بھو رہا تھا کہ یہ کشمیر وہ جو پیوکے والی کشمیر ہے وہ ان کی نہیں ہے وہ میری ہے پیوکے پیوکے مطلب ہماری بات کر رہے ہیں ایک دن ہوگا وہ اس کو بھی ہم لائیں گے چھینکار یہ ہمارا بات ہے لیں گے ہم اس کو وہ کشمیر بھی ہماری ہے ہم درنے والے نہیں ہیں آئی درنے والے نہیں ہیں وہ ان کے باپ کی کیا ہے وہ کرسی کے لگے ہیں یہ ہماری ہے وہ بھی ہماری ہے کیا سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی اپنے پاس لے گئیں گے کشمیری تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیری تو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں اور یہ تو تصویر کے ایک علاقی روح ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ اپنی چائزوں کے جو ہماری کشمیر ہے جو ان کے پاس بھی ہے وہ صرف ایک ہماری ایک جو ازاد مطلب خود مقتہ ریاست ہوگی کہ اس میں جو اس کے کچھ پارٹ ہے جائے انڈیا کے پاس ہے جائے پاکستان کے پاس ہے وہ ایک ملا کے ہماری اس وہ مکمل ریاست وہ بنے ایک پولیس ٹیشن پر دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ٹین پولیس آفیشلز دس پولیس اہلکار جاں بھاک ہو چکے ہیں اپنی جان سے جا چکے ہیں اور چھے اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں اور اس میں جو لڑائی ہوئی ہے پولیس آفیشلز اور دہشت گردوں کے بیچ وہ گھنٹوں تک جاری رہی ہے اس پولیس اسٹیشن پر انہوں نے دھاوا بولا حملہ کیا پہلے پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے وہاں پر موجود تھے اور اندر سے پولیس آفیشلز کے بیچ لڑائی جاری رہی کئی گھنٹوں کی یہ لڑائی تھی دھائی تیم گھنٹے کہے جارے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ کم بتایا جاتا ہے وہ سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گھنٹوں تک یہ لڑائی جاری رہی ہو اور اس کے بعد پھر وہ تھانے کے اندر گھس گئے اور پھر دس پولیس آفیشلز کو مار کے وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں ابھی تک جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے اور اس میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈی آئی خان لیرائی سمائل خان کے پی کے وہاں پر دہشتگردوں کے تھانے پر حملے میں دس اہلکار ابھی تک جان سے جا چکی ہیں جبکہ چھے آفیشلز زخمی ہیں پولیس کے مطابق ڈی آئی خان کے ڈسٹرکٹ درابن کے تھانے پر رات گئے نامعلوم دہشتگردوں نے حملہ کیا اور پھر اس کے حملے جو حملہ ہوا اس میں ڈیوٹی پر موجود ٹین آفیشلز جو ہیں ان کو وہ مار کے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد دہشتگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے اب ان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا اب جب وہ فرار ہو گئے تو اس کے بعد ڈھوننے سے کیا وہ مل جائیں گے کیونکہ دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بات ایک طرف یہ بات کہی جاری ہے کہ کئی گھنٹوں تک یہ جاری رہی اگر تین چار گھنٹے تک بھی یہ لڑائی جاری رہی ہے تو اس کے بعد وہ دہشتگرد فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہو گئے کیونکہ ان گھنٹوں کے اندر اتنے گھنٹوں کے اندر تو یہ خبریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور پھر جس جگہ پر ایسا حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پاکستان میں تو اس طرح کی حملے اب ڈیلی بیسس پر ہم نے ایک نئے کو مل رہے ہیں